اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین بندے دو انکوائریز میں اس کا نام آ چکا ہے آٹا میں آٹا اور چینی انکوائری کمیشن میں اس کا نام آیا ہے اس میں اس نے کرپشن کیا اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے پاور سیکٹر میں کرپشن کی جا چکی ہے لیکن پھر بھی بزیارم کی جانب سے کیا بیان آ رہا ہے کہ جی ان کو اپنے آپ کو کلیر کرنے کا موقع دیا جائے یا آپ کی جو انکوائری ریپورٹس جو آپ کی ایجنسیز کرواری ہیں یا آپ کی ادارے کروارے ہیں وہ غلط ہیں یا پھر فال جو ہے خسرو بختیار کی سائٹ پہ تو یہ چیزیں ہمیں سامنے رکھ کے چلنی پڑیں گی اگر جہاں تک بات ہے جانگیترین صاحب کی تو جانگیترین صاحب کو سپرین کورڈ نے ناہل قرار دے دیا گیا لیکن اس کی ناہلی آپ کو ناہلی نظر نہیں آئی نواز شریف کی ناہلی آپ کو نظر آئی ہے اس کو آپ نے چور 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 ساری عوام کا یہ پرسیپشن بیلڈ کر دیا کہ نواز شریف چور ہے اور جانگیترین جس کو بھی ناہل کیا گیا وہ چور نہیں ہے اور اس کو آپ ساتھ کیری کرتے رہے حکومت میں اہم پوزیشن دیتے رہے اسی بندے کو جو بندہ اتنا بڑا چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں اسی کو ایک ذریعی ٹاسپورٹ کا اپنے چیرمین بناتی ہے یہ کیسا انصاف ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہم کرے کیا ہیں اور ان چیزوں پر ہمیں فوکس رکھ رہے ہیں جیسے ہم آپ بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں کوئی بھی آپ بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں کوئی سٹینڈر آپ سیٹ کرتے ہیں تو اس پہ آپ عمل کریں جب نواز شریف چور ہے تو جنگیترین بھی چور ہے حسروب اختیار بھی چور ہے تو ان کو بھی آپ پارٹی سے لیدہ رکھیں آپ نے اپنے ساتھ جتنے بھی چور ہیں وہ ساتھ رکھے ہیں وہ صاحب پاک صاحب ہیں اور جو دوسری پارٹی کے چور ہیں وہ چور ہیں اور آپ کی پارٹی والے چور نہیں ہیں اب میں بات کرتا ہوں سیلیکٹر اور الیکٹڈ کی وہ کام کر سکتا ہے فور اگزامپل اب شیخ رشید ہے شیخ رشید کو اگر میں ہیلتھ کا منسٹر لگا دوں یا اب بھی کرنٹ سینریوز میں ہم گورنمنٹ کی جانب سے لگایا جاتا تو شیخ رشید بری تا ایکسپوز ہو جاتے کیونکہ ان سے وزارتیں ریل ویلوے نہیں سنبھالی جاری تو وہ ہیلتھ کی کیا تو اس وقت جو ہر جگہ سے جی تو سیلیکٹڈ ہے میں الیکٹڈ ہوں میں سیلیکٹڈ ہوں ایک پاکستان کا یہ بھی علمی ہے کہ پاکستان کی عوام اس مندے کو ووٹ نہیں دیتی جو قابل ہو جو پڑا لکھا ہو اگر ایک سیدھا سادھا بندہ اگر فور اگزامپل زفر مرزا صاحب الیکشن لڑے تو وہ آرام سے ہار جائیں گے اب عبدالستاریدی کے اگزامپل ہمارے سامنے عبدالستاریدی نے دو دفعہ الیکشن لڑا دونوں بار ہار گئے تو عبدالستاریدی صاحب کام کرنے والے تھے جو ہمارے جو بیچارے الیکٹڈ ہوتے ہیں ان بیچاروں سے کام ہوتا نہیں ہے ان سے بس باتیں کہ کرا لو ان سے جلسے کروالو وہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ کام نہیں دوسرے کام نہیں کر سکتے اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہماری جو قوم کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوئے کہ اگر کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی ایک الیکشن جو کنٹیسٹ کر رہے وہ کر پرادو یا لینڈ کروزر سے نیچے والی گاڑی پائے گا تو ہم اسے ریفٹ ہی نہیں کرائیں گے ہم اسے کچھ سمجھے گی نہیں تو یہ ایک بہت بڑا علمی ہے پاکستان کا اور لاسٹ میں میں آپ کے ساتھ ویڈیو ایک شیئر کروں گا اس وقت جو پورے پاکستان میں جس ایک واحد پارٹی نے جس نے کام کیا جس نے پاکستان کو دیا اس کا نام ہے پاکستان پیپل پارٹی اس نے نہ صرف تلتر کا پاکستان کو آئین دیا اٹھارویں ترمین دیا بلکہ اتنے دیر تک پوٹوں کو زندہ رکھنا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا اس وقت جو ابھی یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت جو ہے نا سندھ کی جو صحت کا نظام وہ انمیچپل ہے امریکہ اس سے پیچھے ہے برازیل ہو گیا جرمنی ہو گیا سپین ہو گیا وہ سارے پیچھے ہیں جو سندھ کا صحت کا نظام ہے وہ بہت ہائی لیول کے یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک بیچارے کو اس بیچارے کو ایسے لے کے تو جانا چاہیے تھا ویلچئر پہ لیکن حکومت اتنی اچھی ہے کہ اس نے کہا اس کو ویلچئر نہیں اس کو بیڈ دو اس کو بیڈ پہ لے کے جاؤ دوسرے وارڈ میں اور بیڈ کی ایک سپیشیلٹی یہ ہے اس کی سپیکس ہے کہ اس کے دو پئییں ہیں دو پئییں نہیں ہیں اس کے تو یہ بھی ایک اچھی سپیشیلٹی ہے بیٹس کی اور انشاءاللہ اگر اسی تا کام کرتے تھے اس ان گورنمنٹ تو رات دن چگنی ترقی کرے گی بہت شکریہ آپ کے وقت کا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے اللہ حافظ